دوستو میں آدم خانہ آزاد آپ دیکھ رہے ہیں در نیشن اب ان پرولز ہیٹ مانگرز اور کسی راڑنیتک پارٹی کے کاری کرتاؤں کے برے دن آنے والے ہیں جو سپریم کورٹ یا کسی بھی کورٹ کا نرلہ ہے اپنی راڑنیتک وچاردھارہ سے جڑے ہوئے لوگوں کے پکش میں نہ آنے پر کورٹ اور ججوں کو ٹرول کرنے لگتے ہیں گانیاں دینے لگتے ہیں اب شبدوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں ایسے لوگوں کے بھی برے دن آنے والے ہیں جو سپریم کورٹ یا دوسرے کورٹ میں چلنے والی گمبیر سنوائیوں کے اوپر ایک طرفہ ریپورٹنگ کرنے لگتے ہیں اور بنا کسی معاملے کی گہرائی کو سمجھے بنا اسے ماں پہ اپنی اگیانتہ کا پرداشن کر کورٹ اور نیادھیشوں کے بارے میں اشوب نیے گریوی اور نامنزود کیے جانے والی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں ان سبھی کو میں آگاہ کرتا ہوں کہ بھائی سیلیکٹیو بھاشا کا استعمال مت کرو سیلیکٹیو ریپورٹنگ مت کرو کم سے کم کورٹ کے بارے میں اپنے آقا شاکا اور راکا وہ جو ہیں ان کے لیے کچھ بھی کر دو ان کا بم 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 کرتے رہو لیکن کورٹ کو لے کر ذرا گمبیر ہو جاؤ وانا تمہاری زندگی کا مزاہ کھڑ جائے گا سپریم کورٹ باقاعدہ اس ایک طرفہ میڈیا ریپورٹنگ کو لے کر سخت ہے سپریم کورٹ نے میڈیا کے ساتھ ہی فیک نیوز پھیلانے والوں پر بھی سخت ٹپنی کی ہے جو اسی اپیسوڈ کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک طرف سیلیکٹیو ریپورٹنگ اور دوسری طرف ہیٹ سپیچ چیف جسٹس آف انڈیا یعنی کہ دی وائی چندرچور صاحب نے بدوار کو ایک کاریکٹر میں میڈیا کی طرف سے نیائے جیشوں یعنی کہ ججس کے بھاشڑوں اور فیصلوں کے چیناتمک ادھرن یعنی کہ سیلیکٹیو کورٹنگ کے بارے میں چہتاونی دی سیلیکٹیو کورٹنگ یعنی آپ نے پورے پیج میں سے ایک لائن نکال دی فیصلے کی اور اس پر آپ نے ریپورٹنگ شروع کر دی بتائیں نہیں کہ یہ جسٹس تھی یا عدالت نے کیوں کہا تھا سیلیکٹیو کورٹنگ کے بارے میں چیف جسٹس آف انڈیا نے چہتاونی دی ہے جس سے مہتپون قانونی مددوں کی وکرت سمجھ پیدا ہوتی ہے مہتپون قانونی مددوں کی بکرت سمجھ آپ ایک لائن پر فیصلہ کر لیں گے تو پھر ارت کا تو ان ارت ہو جائے گا چیف جسٹس آف انڈیا نے قانونی پترکارتہ میں ہوتی بردی اور کورٹ ہال سے نکلنے والی کہانیوں میں بڑھتی لوگوں کی دلچسپی کو دھیار میں رکھتے ہوئے اس نئے وکات شیل شیطر میں ایک طرفہ ریپورٹنگ کے بارے میں فکر ظاہر کی ہے کہ بھائی بہت لوگ جو ہیں اس وقت عدالتی کاروائیوں میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگیں اور اس کے بارے میں ریپورٹنگ کرنے لگیں اب ریپورٹنگ کرنی ہے تو ذمہ داری سے کوروڑا فیصلہ پڑھو لیکن آپ لوگ دو ایک لائن پر اپنی بات اپنا گیان بگاننے لگتے ہیں بے خوف لو چیف جسٹس آف انڈیا چنچور صاحب نے ایک کاریکٹر میں بھاشن دیا اور کہا کہ ہم قانونی پترکارتہ میں بڑھتی دلچسپی دیکھ رہے ہیں قانونی پترکار نیائے پرنالی کے کہانیکار ہیں جو قانون کی جٹلتاؤں پر روشنی ڈالتے ہیں حالانکہ بھارت میں پترکاروں کی طرف سے ججوں کے بھاشنوں اور فیصلوں کا چنیندہ ادھرن یا سیلیکٹیو کوٹنگ ایک فکر کا وشے بن گیا ہے یعنی کہ آپ اتنے پیجز میں سے ایک لائن لے کر اپنی ریپورٹ تیار کر لیں گے ہے نہیں ہے تو پاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا اس پردھا میں مہترون قانونی مددوں کی سارجنی سمجھ کو وکرت کرنے کی پروتی ہے یہ چنچوڑ صاحب کہتے ہیں نیائے دھیشوں کے فیصلے اکثر جٹل اور باریک ہوتے ہیں چین آتما کو درن یعنی کہ سیلیکٹیو کوٹنگ یہ دھارنا دے سکتی ہے کہ ایک نرلے کا یعنی ایک فیصلے کا ارث واسطہ میں حقیقت میں جج کے ارادے سے پوری طرح سے الگ ہیں اس طرح سے پترکاروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک طرفہ ویچار پیش کرنے کے بجائے گھٹناوں کی پوری تصویر پیش کریں ان کا کرتب بھی ہے ان کا فرض ہے کہ وہ صحیح اور بیلنس ریپورٹنگ کریں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے علاوہ چیف جسٹس آف انڈیا نے کیا کہا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے انہوں نے کہا ہے کہ فیک نیوز بہت خطرناک ہے لوگ تنتر کو اس سے بہت بڑا خطرہ ہے نیوز ریٹنگ کے ہیڈ لائن ہے دیکھ لیجئے اور اندر انہوں نے کہا دیجٹر یوگ میں فیک نیوز کے خطروں سے آگاہ کرتے ہوئے بھارت کے پردھان نیائے دھیش یعنی مکہ نیائے دھیش ڈیوائے چندرچون نے بدوار کو کہا کہ ایسے خبریں کئی سمودائیوں کے بیچ تناؤ پیدا کر سکتی ہیں یعنی ہمارے دیش میں ہندو مسلمان ہوتا ہی رہتا ہے بلکل غلیز سے غلیز لوگ ہر وقت ہندو مسلمان شمشان قبرستان مندر مسجد بابا رمائیوں یہ سب کرتے رہتے ہیں باقی ٹائم جو ہے وہ چھپ رہتے ہیں چناؤں میں شمشان قبرستان جیسے کپڑوں سے پہچاننے جیسے غلیز بیانات آتے رہتے ہیں خیر نیائے دھیش ڈیوائے چندرچون صاحب نے بدوار کو کہا کہ ایسی خبریں ویبین سمودائیوں کے بیچ تناؤ پیدا کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فیک نیوز سے لوگ تانترک مولیوں کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے فیک نیوز سے لوگ تانترک مولیوں کے لیے یعنی لوگ تانتر کے لیے کسی لوگ شاہی کے لیے فیک نیوز کتنا بڑا خطرہ ہے اور آپ کو پتا ہے آج کی دور میں فیک نیوز کا جنگ کون سا آئیٹی سیل ہے کس پارٹی سے جڑا ہے میں نہیں جانتا آپ جانتے کیونکہ میں بے وقوف ہوں آپ سب سمجھدار ہیں سمجھدار ہی ہوتی ہے جنتا ماں باپ ہوتی ہے ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو چھپا ہے ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو کہا ہے خیر خیر لوگ تانترک مولیوں کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے رامنات گوینکا پروسکار سماروں میں بطور مکہ اتھیتی ڈی وائے چند چور صاحب پہنچے تھے وہاں انہوں نے کہا کہ میڈیا ٹرائل کے مدے پر بھولے وہ کہ کئی بار ایسا ہوا کہ میڈیا نے آروپی کو عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی جنتا کی نظروں میں دوشی کی طور پر پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ ہر سنستہ چنوٹی کا سامنا کر رہی ہو پترکارتا کی اپنی چنوٹی ہے یاد کیجئے اگر کوئی مسلمان پکڑ جاتا ہے اور کسی آتنگوادی گھٹنا سی جڑی خبر تو اسے وہ کہتے ہیں کہ چار آتنگ کی پکڑے گئے ابہ وہ آروپی ہیں کوٹ میں جائیں گے کیس چلے گا تب جا کرتا ہے ہوگا تم کوٹ ہو میڈیا سنستان ہو میڈیا کے نوکر ہو میڈیا میں میڈیا کرمی آپ پترکار نہیں کہتے میڈیا کرمی ہو میری اس کو لے کر اپنے چینلس میں کئی بار بھائس ہو میں نے کہا وہ جاسوسی میں پکڑے جاتے ہیں جو راجستان میں جن کا نام اردو نہیں ہوتا انہیں غدار کیوں نہیں لکھتے ہو ان کا نام اردو نہیں اس وجہ سے میں کہتا ہوں انہیں بھی مت لکھو لیکن جنہیں لکھ رہے ہیں انہیں بھی مت لکھو لیکن تم لوگ جس سنستاؤں سے جڑے ہوئے ہو پیچھے کام تو یہاں کر رہے ہیں وہاں اتنی نفراتیں مسلمانوں کے خلاف کہ اپرادی اور آروپی میں فرق بھول جاتے ہیں اور وہی مسلمان تین سال بعد سات سال بعد بے گناہ چھوٹتا ہے کیونکہ ایجنسیاں اس کے خلاف ثبوت نہیں دے پاتی کئی معاملوں میں تو فیک ثبوت دیا ہے یہ پایا جاتا ہے صرف امنا پروموشن پانے کے لیے مسلمانوں کو پسانے کے لیے اور تم انہیں آتنکی بتا کر اور کبھی معافی نامہ نہیں چلاتے ان کے بریوں نے پر کہ نہیں وہ معصوم تھے آتنکی تو یہ تھے جنہوں نے انہیں پھسایا تو وہی ڈی وائے چند چور صاحب کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ موجودہ سمال میں فیک نیوز پریس کی آزادی اور نشپکشتہ کے لیے گمبیر خطرہ ہے یہ پترکاروں کے ساتھ ساتھ ہتدھاروں کو کی ساموئی ذمہ داری ہے کہ وہ ریپورٹنگ کی پرکریا کے دوران کسی پکشپات یا پوروہ گرہ کو دور رکھیں لیکن نہیں ہوتا سب کی راجنیتی کا ستھا بن گئے اور آج کل سب کی زیادہ تر ایک ہی جگہ ہو رہی ہے ساتھ ہندی لکھتا ہے کہ لوگ تنتر بنے رہنے کے لیے پیس کو ستنتر رہنا چاہیے سی جائے چنچو یعنی میڈیا کو آزاد رہنا چاہیے میڈیا کو کسی کا غلام کسی کا ٹومی نہیں بننا چاہیے کچھ سنسطان کچھ چینل کچھ پترکار آج پوری طریقے سے غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال کر ریپورٹنگ کر رہے ہیں آپ ان کی بھاشا دیکھ لیجئے ایک پارٹی پر سوال اٹھتا ہے تو وہ ایسے تمتما جاتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر سوال اٹھ گیا اور دوسری پارٹی کے وہ مزاق ایسی اڑاتے ہیں کہ یہ پارٹی کا کوئی نیتہ اڑا رہا ہے آپ پہچان سکتے ہیں یہ غلام جی بھی ہیں غلامی ان کی تربیت ان کے خون میں ہے میں کسی پترکار کا نام نہیں لے رہا میں کسی راجنیتی پارٹی کا نام لے رہا آپ ٹی وی کھولیے اور دیکھ لیجئے سات دن تک واش کریے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی پہلے ہی سمجھے ہوئے ہیں آپ سب تو یہ کہا ہے بھارت کے مکنے عدیس دیوائے چنچون نے کہا کہ کسی دیش میں لوگتنت کے بچے رہنے کے لیے میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ جب پریس کو ستہ سے سچ بولنے اور ستہ کے کڑے سوال پوچھنے سے رکا جاتا ہے تو لوگتنت کی جیبانتتہ سے سمجھ ہوتا کیا جاتا ہے یعنی وہ سمجھ رہے ہیں یا پھر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پریسات جو جس فانکشن میں گئے تھے وہ میڈیا انڈسٹری سے جڑا ہوا تھا تو یہ بڑے گمبھیر باتیں ہیں جو ڈی وائے چنچون صاحب نے کہیں ہیں اسے گلے باندھ لیں وہ پترکار جو نینے طور پر بھر رہے ہیں اور جنہوں نے پہلی بار مائک تھامائے یوٹیوب پہ آنے ایک بار ہم لوگ تو لگے رہے ہم جانتے ہیں کہ میڈیا کے جنرلزم کے ایتھکس کیا ہیں دس بارہ پندرہ سال کام کر کے نیوز چینلز پہ لیکن بھائی سمل کے ریپورٹنگ کریے کم سے کم نیالے کے بارے میں اور وہ جو ککرموتی ہیں ساؤڈ ونگ والے وہ ویب سائٹ اور وہ پترکار ان کا ٹائم بہت جلدی آنے والا ہے جو عدالتوں کے بارے میں اشوبنیے ابھتر بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں بھلے وہ کسی کے سائے میں جائیں